یہ ایک بڑا کارکرم، ویاپک کارکرم، ایک بڑا پروجیکٹ، لگبک گیارہ ہزار کروڑ کا یہ میگا پروجیکٹ ہے اور پہلے چلن کا اُدھگھاٹن کرنے کے لیے خود پردان منتری نریندر موڈے کانپور پہنچے ہوئے ہیں ایک بڑی سوگات یہ ہے کانپور واسیوں کے لیے یہ سیدھی تصویریں زین دوستان آپ کو دکھا رہا ہے کاشی کے بعد پردان منتری کا مشن کانپور آپ دیکھئے کانپور واسیوں کے لیے واقعی آج مہدپور دن ہے ٹرانسپورٹ سگم ہوگا اس سے کئی لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا سٹوڈنٹس کو اس سے خاصہ فائدہ پہنچے گا اور کہیں نہ کہیں آپ جانتے ہیں میٹرو آنے کے بعد کس طرح سے تصفیر بدل جاتی ہے پورے شہر کی اس لحاظ سے بھی کہیں نہ کہیں کانپور کے لیے ایک بہت مہدپور دن ہے تیاسک دن بڑا پروجیکٹ یہ ہے لگ بگ 32 کلومیٹر کی یہ پوری میٹرو لائن رہنے والی ہے اور پہلی چرن کا پہلے فیس کا ادھگاچن کرنے کے لیے پرائم منسٹر ناریندر موڈی پہنچے ہوئے ہیں سیدھی تصویریں ایکسکلوزف تصویریں زیندستان پل پل کی تصویریں آپ تک پہنچاتا ہوا یہ آپ دیکھئے سرکشہ کے ویاپک انتظامات اور آئی ایٹی کانپور میٹرو سٹیشن یہ ہے جانکار یہ بھی ہے کہ پردان منسٹر ناریندر موڈی میٹرو کی سواری بھی کریں گے کچھ سٹوڈنٹس ان کے ساتھ ہوں گے کچھ چھوٹے بچے سکول کے بچے ان کے ساتھ ہوں گے اور یہ تصویر آپ کے سامنے کچھ ہی شنوں میں پردان منسٹر ناریندر موڈی آئی ایٹی کانپور میٹرو سٹیشن میں سیدھی تصویر آپ کے سامنے ایک سوپر پروجیکٹ یہ کانپور کے لیے اور ایک بڑا تحفہ سرکار کی اور سے کانپور واسیوں کے لیے کنیکٹیوٹی اس سے بہتر ہو جاتی ہے شہر ایک دم سے بدل جاتا ہے اور یہ دیکھیں آپ میٹرو کے اندر پردان منسٹر ناریندر موڈی جیسا کی جانکاری زیادہ دستان آپ کو دے رہا تھا پردان منسٹر ناریندر موڈی جو ہے آئی ایٹی کانپور میٹرو سٹیشن سے گیتہ نگر تک سوالی کرنے والے ہیں میٹرو میں اور آپ دیکھیں سیکیورٹی ان کی ان کے ساتھ پردان منسٹر ناریندر موڈی ایک بڑی سوگات کانپور کو دینے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں یہ ہے کانپور کے میٹرو سٹیشن جن کو گرافکس کے ذریعے ہم آپ تک بتانے کی کوشش کر رہے ہیں گیتہ نگر تک سفر پردان منسٹر ناریندر موڈی ابھی کرنے والے ہیں ایک بڑی سوگات ہے کانپور کے لیے اتر پردیش کے لیے بڑی سوگات اب سے کچھ دے پہلے جب پردان منسٹری سنبودن دے رہے تھے تب بھی ہم نے آپ کو سنایا وہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ سرکار بدلی ہے اس کے ساتھ ساتھ کامکاج کا طریقہ بدلا ہے نیت بدلی ہے اور گتی بھی بدلی ہے کام ہونے کی گتی بھی بدلی ہے میٹروں کی سواری کرتے ہوئے پردان منسٹری ناریندر موڈی ساتھ میں سووے کے چیف منسٹر یوگی آدھتنات اور جو یہ پورا علاقہ ہے کانپور بندل کھنٹ کا جو یہ پورا علاقہ ہے واقعی اس کو فائدہ ضرور ہوگا اس میٹروں یوجنا کیونکہ کل سے جیسے جانکاری ہے کل سے یہ میٹرو جو ہے عام پبلک بھی اس کا استعمال کر پائے گی کل صبح چھے بجے سے سنچالنج جو ہے پوری طریقے سے شروع ہو جائے گا ایک بڑا تحفہ ضرور یہ ہے اور خود پردان منسٹری ناریندر موڈی اس کی سواری کرتے ہوئے اور افیشل یہ بھی تحفہ جو ہے سمرپت کر چکے ہیں پردان منسٹری ناریندر موڈی یوگی آدھتنات کانپور واسیوں کے لیے دیش کی جنتہ کے لیے ایک بڑا مائل سون ضرور یہ رہے گا کیونکہ جس طرح سے کنیکٹیوٹی کانپور میں آپ اگر جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کتنا ٹرافیک اور جس جگہ یہ میٹرو کی پوری شروعات ہوئی ہے کیونکہ یہ فرس فیز ہے پہلا چرن ہے جس کا کاٹن کرنے کے لیے پردان منسٹری ناریندر موڈی پہنچے کانپور اور خود سواری بھی کرتے ہوئے پردان منسٹری ناریندر موڈی ساتھ میں یوگی آدھتنات فائدہ ہوگا سٹوڈنٹس کے لیے بھی جو لوگ اس طرف آتے ہیں آئی ٹی رائیں گے آس پاس اور بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں جائیں گے ان کے لیے کافی فائدہ مند رہنے والا ہے اور اگر آپ راجنیتی کے لیہاں سے دیکھنا چاہیں گے رجنیتی کے حزاب سے دیکھنا چاہیں گے تو اس پورے علاقے پر بھارتے جنتہ پارٹی کا کافی دب تباہ ہے لگ بگ لگ بگ پچاس سے باون سیٹے آتی ہیں اس علاقے میں اور لگ بگ چھیالیس سیٹے آپ سوچئے چھیالیس ودایاک بی جی بی کے پاس ہیں باون میں سے تو اس لحاظ سے بھی کافی مہتپور آج کا دن ایک بڑا تحفہ یہ ہے اور ایک ایک کر کے آپ دیکھئے پچھلے ایک مہینے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو ایک کے بعد ایک کئی سوگاتے اتھا پردیش کو ملتے ہوئی نظر آ رہی ہیں چاہے ایکسپریس وے کی بات ہو چاہے الگ الگ پروجیکٹس کی بات ہو کانپور میٹرو کی بات ہو ایک ایک کر کے پیٹارے میں سے کئی تحفے اتھا پردیش کی جنتہ کے لیے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیلال یہ تصویر آپ کے سامنے اور یہ تصویر حضر آپ دیکھیں پوری سکیئوٹی کے ساتھ پردان منطری اور پہلے ہی فورسز کا ڈپلائمنٹ ہو جاتا ہے وی وی آئی پی مومنٹ رہتا ہے کل سے آم جن بھی اس میٹرو کا سفر کر پائیں گے پردان منطری نریندر موڈی آئی ایٹی کانپور پہنچے ہوئے تھے کانوکیشن سیرمنی وہاں پر تھی اور اس کے بعد سیدھا کانپور آئی ایٹی کانپور میٹرو سٹیشن کیونکہ بلکل وہاں پر ہے جس ویہ سے لگاتا ہم کہہ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس کے لیے واقع یہ ایک بہت بڑا تحفہ ثابت ہوگا سیدھی تصویر ہے یہ ہندوستان آپ تک پہنچاتا ہوا بڑا پروجیکٹ یہ ہے لگ بگ 32 کلومیٹر کی یہ میٹرو ریل جو لائن یہ ہے یہ رہنے والی ہے اور ایک بڑا پروجیکٹ یہ ہے اور جیسا لگاتا ہم آپ کو کہہ رہے ہیں سب سے بڑا سوبہ ہے دیش کا اور یہاں پر چناف بھی ہونے ہیں کچھ وقت میں تو اس سے پہلے کس طریقے سے جندہ کی نفس کو پکڑا جائے کس طریقے سے یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ سرکار آپ کی یہ تحشی ہے اس کے لیے ایک ایک کر کے اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے چیف منسٹر یوگیہ دتنات اور پورا سمرتن انہیں کے اندر سرکار سے ملتا ہوا پردھان منتری نریندر موڈی سے ملتا ہوا سافتہ اور پر نظر آ رہا ہے اور افیشل یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب کانپور میں میٹرو چل پڑیے انتظار لمبا وقت سے تھا کیونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے لمبا وقت سے ہم اس کے بارے میں سن رہے تھے کس طریقے سے اس کا انفرسٹرکچر رہے گا کس طریقے سے کام کی گتی رہے گی ان تمام چیزوں پر ہماری نظر تھی اور آخر کار اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب کانپور میں بھی میٹرو چل چکی ہے تصویر ہے آپ کے سامنے دیکھئے بڑا تحفہ ہی ضرور ہے کانپور واسیوں کے لئے اور اب یہاں سے آنے والے وقت میں کیا کچھ روڈ ماپ رہے گا سرکار کے لئے بھی اس پر بھی نظر ہماری رہے گی ایک ایک کر کے کئی تحفے کانپور کو ملے ہیں اوٹوپردیش کو ملے ہیں پچھلے ایک مہینے میں آپ دیکھیں گے تو کئی سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو جنتہ کو سمرپت کیے گئے یا جن کا شلہ نیاز کیا گیا جن کی شروعات کی گئی اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ ہمیشہ وقاسی سرپردھم ہے وہی پرات مکتا ہے میٹرو سٹویشن سے نام بھی آپ دیکھئے کیونکہ اب یہ فرسٹ فیز ہے لمبی لائن ہے لیکن ابھی جس کی شروعات ہوئی ہے وہ آپ دیکھئے آئی ٹی سے سفر شروع ہوا پردان منطری نریدر موڈی خود میٹرو کی سواری کرتے ہوئے آئی ٹی سے سفر شروع ہوا اس کے بعد کلیانپور سٹیشن اس کے بعد تیسرا سٹیشن ایس پی ایم اسپتال کا پھر چوتھا سٹیشن ویش ودیالہ کا یہ ہم آپ کو سٹیشن کے نام بھی بتا رہے ہیں پھر گردیو چورہ ہا یہ میٹرو سٹیشن ہے گیتہ نگر پھر اس کے بعد راوت پر اور ایسے لارہ اسپتال تو ابھی انہی روٹس کے بیچ میں اس ٹوین کا اس میٹرو کا سنچالن ہوگا ویوستہ ہیں بلکل درست چاک چوبند اور جس طریقے سے ہم ڈیلی میٹرو کی تصفیریں دیکھتے ہیں ممبئی میٹرو کی تصفیریں دیکھتے ہیں لکھناو میں بھی آ چکی ہے اور اب آپ دیکھیں کانپور میں بھی میٹرو دھوڑتی ہوئی آپ کے سامنے ہیں آئیٹی کانپور سے سفر شروع کیا پردان منتری ناریندر موڈی نے اور گیتہ نگر تک وہ اسی میٹرو میں سفر کرنے والے ہیں اور کیونکہ پردان منتری ناریندر موڈی جو ہے لگ بک پانس سے چھ گھنٹے آج ان کا کارکرم تھا پورا کانپور میں اور اس کے بعد آج ہی ان کی روانگی ہوگی دللے کے لیے کافی بیزی اور ٹائٹ شیڈیول پردان منتری ناریندر موڈی کا لیکن یہ ایک تصویریں دیکھیں آج کی بڑی تصویر کانپور کے لحاظ سے اترپردیش کے لحاظ سے یہ ایک بڑا تحفہ ضرور ہے پہلے چرن میں نو میٹرو سٹیشن کا کام جو ہے وہ پورا ہوا ہے ان کے نام بھی ہم نے آپ کو بتائے 32 کلومیٹر کا کانپور میٹرو پر یوجنا ہے بڑا پروجیکٹ ہے اور فرسٹ فریز میں آپ دیکھیں نو میٹرو سٹیشن پر کام پورا کر کے ان کے بیچ میں میٹرو کا سنچالن شروع ہو گیا ہے پردان منتری نریندر موڈی نے خود اس کے سواری کر لی ہے اور ابھی میٹرو میں ہی ہے گیتہ نگر میٹرو سٹیشن پر گیتہ نگر میٹرو سٹیشن پر ان کا جو ہے جب وہ پہنچیں گے تو وہاں سے پھر وہ ایکزٹ کریں گے بڑا تحفہ ضرور یہ پردان منتری نریندر موڈی دوارہ یوگی سرکار دوارہ کانپور کی جنتہ کو سیدھی تصویریں آپ تک پہنچاتے ہوئے اور اب یہاں سے آپ دیکھئے کیونکہ ایک بڑی یوجنا ہے ضرور ہے اور پچھلے کچھ وقت سے جن جن پروجیکٹس کو جنتہ کو سمرپت کیا جا رہا ہے بی جے پی دوارہ سپا دوارہ کٹیڈٹ لینے کی بات لگاتار ہو رہی ہے اور کچھ وقت پہلے بھی آپ دیکھئے ابھی کچھ ہی گھنٹوں پہلے سپا کی اور سے ایک فوٹو بھی ٹویٹ کی گئی جس میں کہا گیا کہ کانپور میٹرو کا کام جو ہے مطلب دیپ رجولت سپا نے کیا تھا ٹھیک ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویوستہیں بہتر ہو رہی ہیں لکاس کی طرف جو ہیں پہی اگری سر ہیں پہنچ چکے ہیں پردان منتری ناریدر موڈی گیتا نگر میٹرو سٹیشن پر اور اب وہاں سے نکلتے ہوئے باہر سیکیورٹی فورسز ان کے ساتھ ساتھ میں یوگی آدھتینات تو سفر کیا ہے پردان منتری ناریدر موڈی نے کانپور میٹرو میں سفر کے شروعات ہوئی آئی ایٹی میٹرو سٹیشن سے پردان منتری یہ اتر رہے ہیں اور یہی سے وہ بہار نکلیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہیلی پریکٹ کے دوارہ وہ اس جگہ پر پہنچیں گے جہاں پر ریلیگو سمبودی کر رہے ہیں دوسرے ہم پریکیم پر بات کر رہے تھے وہ آگری کلچر کانپور کی آگری کلچر یونیورسٹی ہے تو گیتا نگر یہ میٹرو سٹیشن سے ایکزٹ کریں گے پردان منتری ناریدر موڈی سفروں نے کیا ہے پرتکات مقتور پر بتانے کی کوشش کی کیا آپ دیکھیں اب جو وعدہ لگاتار یوگی سرکار کر رہی تھی جس وعدے کے ساتھ اپنے بمپر منڈیٹ اتر پرداشت میں بھارتی اجنتہ پارٹی کے سرکار کو دیا تھا بات صرف اور صرف وکاس کی تھی بات صرف اور صرف اپنے منفیسٹوں کی تھی اور ایک اکھر کے ان سیڑھیوں پر چڑتے ہوئے یوگی آدھتنات ان سیڑھیوں پر چڑتے ہوئی بی جے پی جو وعدہ انہوں نے جنتہ سے کیے تھے آئیٹی کانپور میٹرو سٹیشن سے گیتا نگر تک سفر پردان منتری ناریدر موڈی نے کیا ساتھ میں ان کے سیکیورٹی اوفیشیلز اور ساتھ میں سوبے کا چیف منسٹر یوگی آدھتنات اور اب گیتا نگر میٹرو سٹیشن سے ایکزٹ کرتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے اور اب یہ جو میٹرو لائن ہے جو میٹرو کی سیوہ شروع ہو گئی ہے آم جنتہ کو سمرکت کی گئی ہے اب آم لوگ بھی اس کا استعمال کر پائیں گے پورا پروجیکٹ جو ہے 32 کلومیٹر کا ہے بڑا پروجیکٹ ہے لیکن شروعاتی چرم میں کیونکہ یہ فہلا فیز ہے نو میٹرو سٹیشن بن کر برکول تیار ہو گئے ہیں جس پر یہ میٹرو دوڑ رہی ہے اب سے کچھ دیر پہلے پردان منتری ناریدر موڈی پہنچا ہوئے تھے کونوکیشن سیرمنی میں آئین ٹی کے چھاتروں سے بات کر رہے تھے وہاں پر سمبودن دے رہے تھے بتانے کی کوشش کر رہے تھے اور اب سے کچھ دیر پہلے کی یہ تصویر ہے جب پردان منتری ناریدر موڈی میٹرو کی سواری کر رہے تھے اور پردان منتری ناریدر موڈی نے کانپور میٹرو کی بڑی سوگات دی ہے لگاتار ہماری نظر اس پر کانپور میٹرو کا اُدھگاٹن پردان منتری ناریدر موڈی کر چکے ہیں خود سواری بھی پردان منتری ناریدر موڈی نے کی پہلے چرن کا اُدھگاٹن یہ ہو گیا ہے اس میں لگ بگ نو میٹرو سٹیشن ہیں جن کا کام پوری ثریقے سے تیار ہو گیا ہے اور اب ان کے بیچ میٹرو جو ہے میٹرو ریل جو ہے آپ کو دوڑتے ہوئی نظر آئے گی آئے ٹی کانپور سے بیٹھے پردان منتری ناریدر موڈی خود ساتھ میں چیف مرسٹر یوگی آدھتنات اور یہ سفر رہا گیتا نگر تھا اور یہ گیتا نگر کے سٹیشن کی تصویریں ہیں جب پردان منتری ناریدر موڈی ساتھ میں یوگی آدھتنات گیتا نگر پر اُترتے ہوئے وہاں سے ایکزٹ کرتے ہوئے کیونکہ واپسی بھی ہے پردان منتری ناریدر موڈی کی دلی واپس انہیں آنا ہے